اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لئے منسٹری آف نیشنل ہیلس سرویسز کی جوبز لے کرائی ہوں جن کے لئے آپ بہت سانی اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ نے ان جوبز کے لئے اپلائی کیسے کرنا ہے آپ کی ایج کتنی ہونی چاہیے کولیفکیشن کتنی ہونی چاہیے اس میں کتنی اصامیہ ہیں آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اور اس کی لاسٹ ریٹ کیا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ ڈیٹیئر شیئر کروں گی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی چینل پر فرس ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل نوٹیفکیشن کو لازمی انکلیجے گا تاکہ مزید ایسی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے یہاں پر پروجیکٹ منیجر کی اسامی ہے اس میں ایک اسامی ہے ایج پچاس سال ہونا چاہیے اور اس کے بعد یہاں پر فائنانس منیجر کی اسامی ہے اس میں ایک اسامی ہے اور اس میں آپ کی ایج تیس سے چالیس سال ہونا چاہیے اور اس میں آپ کی تعلیم گریجویٹ ہونے چاہیے اس کے بعد یہاں پر پروکرمنٹ منیجر کی اسامی ہے اس میں ایک اسامی ہے ایج آپ کی تیس سے چالیس سال ہونا چاہیے تعلیم گریجویٹ ہونے چاہیے اس کے بعد یہاں پر انٹرنل آڈیٹر کے اسامی ہے اس میں ایک اسامی ہے اس میں آپ کے ایج تیس سے پینتی سال ہونے چاہیے اور اس میں آپ کے تعلیم سی آئی ایم ای یا پھر ای سی ای ایم ای ہونے چاہیے اس کے بعد یہاں پر ایڈمن آفیسر کے اسامی ہے اس میں ایک اسامی ہے ایج آپ کے اس میں تیس سے پینتی سال ہونے چاہیے تعلیم گریجویٹ ہونے چاہیے ساتھ میں آپ کا دو سے تین سال کا ایکسپیرینس ہونے چاہیے اس کے بعد یہاں پر پروکیورمنٹ آفیس آفیسر کی آسامی ہے اور اس میں ایک آسامی ہے ایج آپ کی تیس سے پینتی سال ہونے چاہیے تعلیم گریجویٹ ہونے چاہیے ساتھ میں آپ کا پانچ سے سات سال کا ایکسپیرنس ہونے چاہیے اس کے بعد یہاں پر فائنانس آفیسر کی آسامی ہے اور اس میں ایک آسامی ہے ایج آپ کی تیس سے پینتی سال ہونے چاہیے تعلیم گریجویٹ ہونے چاہیے اور ایکسپیرنس آپ کا پانچ سے سات سال ہونے چاہیے اس کے بعد یہاں پر ڈیٹا بیس آفیسر کی آسامی ہے اس میں تین اسامیہ ہیں اور ایج آپ کی اس میں تیس سے پینتی سال ہونے چاہیے تعلیم آپ کی اس میں ایم ایس ہونے چاہیے اور ساتھ میں آپ کا پانچ سے سات سال کا ایکسپیرنس ہونے چاہیے اس کے بعد یہاں پر کمیونکیشن آفیسر کی اسامی ہے اس میں ایک اسامی ہے ایج تیس سے پینتی سال ہونے چاہیے اور تعلیم مانسٹرز ہونے چاہیے ساتھ میں آپ کا ایکسپیرنس ہونے چاہیے اس کے بعد یہاں پر ایس ایم پی آفیسر کی آسامی ہے اس میں ایک آسامی ہے اور اس میں آپ کے ایج تیس سے پینتی سال ہونے چاہیے تعلیم مانسٹرز ہونے چاہیے ایج ایکسپیریس آپ کا تین سے پانچ سال کھونے چاہیے اس کے بعد یہاں پر ٹریننگ آفیسر کی آسامی ہے اس میں ایک آسامی ہے ایج تیس سے پینتی سال ہونے چاہیے تعلیم مانسٹرز ہونے چاہیے اور اس کے بعد یہاں پر ایم این ای آفیسر کی آسامی ہے اس میں ایک عصامی ہے اور اس میں آپ کے ایج 30 سے 35 سال ہونی چاہئے تعلیم گریجوئٹ ہونی چاہئے اس کے بعد یہاں پر آفس ایجسٹنٹ کی عصامی ہے اس میں ایک عصامی ہے ایج 25 سے 30 سال ہونی چاہئے تعلیم بیچلرز ہونی چاہئے ساتھ میں آپ کا دو سال کا ایکسپیرنس ہونا چاہئے تو ناصرین اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے جوپز کے لئے اپلائی کیسے کرنا ہے ناظرین آپ نے اس کے لئے اپنی اپلیکیشن بھیج دی ہوگی اور آپ نے اپنی اپلیکیشن منسٹری آف نیشنل ہیلس سرویسز ڈیگولیشن اینڈ کارڈینیشن تھرڈ فلور کوسار بلوگ پاک سیکٹری ایٹ اسلام آباد آپ نے اس ایڈرس پر اپنی اپلیکیشن بھیج دینی ہے اور آپ کی ایسی ریپلائی ہو جائے گی تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی